بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے جو پٹی چوڑی لے لی ہے اس کو آپ کو میں سائز کر کے بتاتی ہوں کہ میں نے کتنے سائز کی پیسٹنگ پیپر میں نے لی ہے اب سب سے پہلے میں اس کے لنس میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے یہ ٹونٹی نائن ہے تو میں نے جو ڈیزائن تیار کرنا ہے وہ میں نے ٹونٹی سکس پہ تیار کرنا ہے اس کی چڑائی میں ڈھائی ہنچ پہ لے لوں گی تو جو پٹی ہے وہ میں نے اس طرح سے فولڈ کر لینی ہے اچھا مجھے ریکویسٹ رہی تھی کہ سیکنڈ نمبر والا ڈزائن آپ سکھا دیں تو اس ڈزائن کے لیے میں نے ہی پٹی لی ہے اب اس طرح دونوں سائیڈ اسے فولڈ کر لینا ہے اور چبیس کا حاف آپ نے کر کے یہاں میں تیرہ انچ کا نشان لگا لوں گی تیرہ انچ کا نشان لگانے کے بعد اسی نشان کے ساتھ آپ نے اس طرح سے لائن ڈراؤ کر لینی ہے اسی لائن کے ساتھ ہم نے ایک ایک سے ڈیڑھ انچ کا اس طرح سے نشان لگا لینا ہے ڈیڑھ انچ کا میں نے نشان لگا لیا ہے اور اس طرح لائن ڈراؤ کر لوں گی اب ان دونوں لائنوں کو آپس میں میں نے میچ کر لینا ہے اس طرح سے اور اس کو فولڈ کر لینا ہے پیسٹنگ پیپر کو فولڈ کر کے آپ دیکھ لیں کہ دونوں لائنیں آپ کی میچ ہیں یا نہیں پھر تیسرا جو سائیڈ ہوگی وہ بھی آپ نے اس طرح سے ایک سٹپ پھر سے فولڈ کر لینا ہے اور پھر برابر کر کے ایک سٹپ پھر سے فولڈ کر لینا ہے اور اس طرح سے سارے کونیں اپنے برابر رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے اس طرح سے ترچے میں وی میں آپ نے کٹ کر لینا ہے اس طرح اب جو کٹنگ آپ نے باقی کی کی ہے وہ آپ نے اس طرح سے بے بنا لینی ہے جو بے آپ نے دوبارہ بنانی ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ نہ ہو بلکل سٹریٹ بے آپ نے بنانی ہے تاکہ کونیں آپ کے کافی باہر کو ہوں اور نیچے آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ بن سکے تو ویورز یہاں پہ اس طرح سے میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے کھولیں گے تو آپ کا یہ ڈیزائن اس طرح سے آ جائے گا پھر آپ نے اس کو دامن کے اوپر پیسٹ کر لینا ہے اور اس کے نیچے آپ نے ایک الگ الگ بے بنا لینی ہے سائز آپ نے کر لینا ہے کہ سینٹر میں کتنا آ رہا ہے تو یہاں پہ میرا اس میں ہمارا سکس انچ آ رہا ہے اسی طرح آپ نے تھوڑا سا گیپ چھوڑ کے نیچے سے آپ نے سائز کر لینا ہے تو جو نیچے والا حصہ ہوگا میں وہ آدھے انچ پہ کٹنگ کر لوں گی نیچے والی بے جو ہوگی ہماری سیکس انچ سے تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے اور وہ نیچے والی جو بے ہم نے بنانی ہے وہ تھوڑی سی ڈیپ ہونی چاہیے تو اس کے لیے میں الگ سے پیسٹنگ پیپر لے لوں گی اب یہاں پہ میں نے پیسٹنگ پیپر لے لی ہے اس کو اس طرح سے میں نے فول کر لینا ہے اور فول کرنے کے بعد ہم نے جتنے بھی ہمارے سینٹر آ رہے ہیں ان کو اپنی گن لینا ہے کہ کتنی بھی آپ کی سینٹر میں آ رہی ہیں اتنی ہی آپ نے نیچے اس طرح سے ڈیزائن ڈرا کر کے کٹنگ کر لینا ہے اب یہاں پہ میں نے ہمارا چھے انچہ آ رہا تھا تو میں یہاں پہ سوا چھے کا نشان لگا لوں گی اس کا ہاف کر کے تو اس طرح سے اس کو ایک لائن اس طرح ڈرا کر لیں گے لائن ڈرا کرنے کے بعد آپ نے راؤنڈ شیپ میں اس کو بے بنا لینا ہے اور جتنی آپ نے چڑھائی لمبائی رکھنی ہے تو اپنی حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ آدھے انچہ کا نشان لگا کے بے کو تیار کر لوں گی تو اس طرح سے میں بے کو کٹنگ کر لوں گی سارے بھی اس میں اس طرح سے الگ کر لوں گی اور اس طرح سے ہمارا ڈزائن نیچے والا آ جائے گا اب یہاں پہ میں نے اس کو پیسٹ کر لیا ہے نیچے دامن کے اوپر آگے پیچھے اگر آپ نہ نچاتے ہیں تو اس طرح سے آپ ڈزائن نکال لیں میں نے ایک الگ سے جو ہے فیبرک لے لیا ہے جو اس کے نیچے لگا کے اس کو سلائی کر لوں گی تو ویورز اس طرح سے میں نے اس کو تیار کر لیا ہے یہ اگر آپ کو تیار کرنا نہیں آتا تو میری پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے الگ الگ فیبرک کے اوپر پیسٹ کر کے رکھی تھی اب یہاں پہ میں نے ایجنگ لے لی ہے اس کے اوپر ہم نے ایجنگ کو رکھ کے سٹیچ کر لینا ہے سارے پٹیوں گی نیچے اسی طریقے سے میں ایجنگ کو لگا لوں گی ایک سائٹ پہ یہ ڈزائن جو ہے کنٹراسٹ میں ہی پیارا لگتا ہے تو اس طرح سے میں نے ساری بے کو ایک سائٹ سے تیار کر لینا ہے اچھا تیار کرنے کے بعد آپ نے اندر سے آپ نے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے ایجنگ جو ہے آپ کی عادی عادی آپ نے اس کی مگزی باہر کو نگال لینی ہے اور پھر آپ نے اس کو سلائی لگا لینی ہے اندر سے آپ کٹ لگا لینے تاکہ آپ کے ڈزائن میں کوئی بھی بل نہ آئے تو چھوٹے چھوٹے آپ کٹ لگائیں گے تو اس سے آپ کٹ لگائیں جو ہے بہت ہی اچھا تیار ہو جائے گا اب میں اس طریقے سے کٹ لگا رہی ہوں تاکہ ہماری ایجنگ اچھے سے فولڈ ہو سکے اور جو میری مگزی جو میں ایجنگ لگا رہی ہوں وہ بہت ہی اچھے سے اور نیٹ آئے جی اب آگے ہے دوسری سائٹ تو اس کی دوسری سائٹ بھی اسی طریقے سے میں نے ایجنگ کو لگا لینا ہے اور اسی طریقے سے دوسری سائٹ سے بھی میں نے اس کو فولڈ کر کے نیٹ کر لینا ہے اب اس کو بھی اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینا ہے اور پھر اس کو سیدھا کر لینا ہے سیدھا کر کے پھر اس طرح سے بھی سلائی لگا لوں گی تو اس کو فٹا فٹ میں نیٹ کر لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے دامن کے نیچے والی سائٹ لے لی ہے اور اس طرح سے میں نے سوئی کی مدد سے یہاں سے ٹانکے کو کھول لینا ہے اس طرح دو سائٹے ہم نے اس طرح سوئی کی مدد سے ایک ٹانکہ کھینچ کے اس کو کھول لینا ہے کیونکہ اس کے اندر کی طرف آپ نے نیچے والی دیزائن کو رکھنا ہے اور پھر سلائی چلا لینا ہے اس طرح آپ نے سلائی چلاتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ جو نیچے والی دیزائن آپ نے تیار کر کے رکھا ہے اس کو آپ نے اندر کی طرف رکھتے ہوئے اگر آپ کو محسوس ہوگی یہ زیادہ ہے تو اس طرح کٹنگ کر لیں کٹنگ کر کے آپ اس طرح سے اندر کی طرف فولڈ کر کے رکھ کے سلائی لگا لیں اسی طرح سارے سٹیپس کو جھوڑ لیں یہ بس اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرنس اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ تو یہاں پہ آپ میری دامنگ کیا یہ فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لگ رہا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کامل میں مجھے بتائیے گا میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے اور آج کا ڈیزائن آپ کو میرا کیسا لگا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا بہت سا راہا رکھی گا تینکس ور واشنگ اللہ حافظ موسیقی